ہمارے کراچی میں ایک دہلی والے ایک صاحب تھے سعید ریشم والے کوٹ روڈ کی مسجد میں اکثر بیٹھے رہتے تھے انہوں نے میاں صاحب کا زمانہ پایا تھا ہم جب بھی کبھی ان کے پاس جاتے تھے تو وہ ہمیں سنایا کرتے تھے میاں صاحب کی زندگی کے واقعات وہ بتانے لگے کہ ایک دفعہ کا حدثالی آئی انڈیا میں تو لوگوں نے نماز استسکاب پڑھی میاں صاحب بھی پیچھے کڑے ہوتے تھے کبھی کسی دیوبندی نے پڑھا دی کبھی کسی نے پڑھا دی تین چار دن تک اعلان کر کر کے نمازیں ہوتی رہی بارش نہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ میاں صاحب بھی روز پیچھے کڑے ہوتے ہیں کڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے بزرگ ہیں عالم دین ہیں آج ان کو آسماء کے دیکھو ان کو آگے کرو تو میاں صاحب کو آگے کھڑا کر دیا انہوں نے نماز بڑھائی دعا کی ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے بارش شکل کر اب وہ بارش برستی رہی برستی رہی سہراب ہو گئے لوگ پھر فرماتے ہیں کہ تقریباً تیس چالیس سال بار اسی طرح پھر کہا سالی آئی اور لوگوں کو یاد تھا تو لوگوں نے کہا کہ یا رب نائے نائے تجربے نہیں کرو میاں صاحب آزمائے ہوئے بندے ہیں پہلی دفعہ ان کو ہی کھڑا کرتا ہے یہ تین چار دن ہمارے زائن ہمیں پہلی دفعہ ان کو کھڑا کرتا ہے کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے دعا کرائی نماز بڑھائی بارش نہیں ہوئی تیس چالیس سال بعد بارش نہیں ہوئی دوسرے دن پھر نماز پڑھائی بارش نہیں ہوئی تیسرے دن پھر نماز پڑھائی بارش نہیں ہوئی کسی نے پوچھا میاں صاحب کیا بات ہے پہلے آپ نے پہلی دفعہ نماز پڑھائی دعا کی اور اللہ نے جل سال بارش برسا دی اور اب تیسرا دن ہے آپ کو دعا کرتے ہوئے بارش نہیں ہوتی کیا وجہ فرماتے ہیں کہ میاں صاحب زاروں کتار رونے لگے اور کہنے لگے کہ پہلے میں جوان تھا خود کماتا تھا خود کھاتا تھا اپنی کمائی میں حلال حرام کا خیال رکھتا تھا اب میں بڑا ہو گیا ہوں جو تم مجھے کھلاتے ہو میں وہ کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھے ایسا کیا کھلا رہے ہو کہ میری دعاوں سے اثر ہی ختم ہو گیا یہ جو حرام کا نوالہ ہے یہ اپنے اندر بڑے اثرات رکھتا ہے پہلا اثر تو اس کا آپ کی دعاوں پہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص جنگل میں ہے جنگل کی مثال بھی اسی لئے دی گئی کہ سفر کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعوت المصافر جو مسافر کی دعا ہے اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے وہ سفر میں ہے اور سفر بھی ایسا ہے لمبا دوب دراز طویل سفر ہے آشہ صاحب اغبارہ بال بھی اس کے گرد و گبار سے اٹے ہوئے ہیں گریبہ پھٹا ہوا ہے راشن دانہ پانی سب ختم ہو گیا ہے اللہ سے بیٹھے دعا کرتا ہے یا رب یا رب اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے وَيَقُولُوا يَا رَبِّ اے میرے رب اے میرے داتا اے میرے پالنہار اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد کرتا ہے فرماتا ہے كيف يُستجاب لذالك اس بدبخت کی دعا کو میں کیسے قبول کروں مَتَعْمُهُ حَرَامٌ مَشْرَبُهُ حَرَامٌ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَخُزِعَ بِالْحَرَامٌ اس کا تو کھانا حرام کا پینا حرام کا پہننا حرام کا حرام تو اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہے میں اس کی دعا کو اس کی پکار کو کیسے قبول کروں حتیٰ کے عدیث میں آتا ہے حرام کھانے والا اگر حرام کھانے والا حرام کھا کر حج کرنے بھی چلا جائے حرام کے پیسوں سے حرام بھی خریدے حرام باندھے تلبیہ شروع کرے اللہم لبائیک لا شریک لکا لبائیک اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لا لبائیک ولا سعادئیک اے میرے بندے نہ تو تیری حادری ہمیں مقبول ہے نہ تیرا آنا ہمیں قبول ہے نہ تیرا تلبیہ پکارنا ہمیں پسند ہے اللہ رب العالمین اس کی تلبیہ کو بھی رب العالمین قبول نہیں کرتا تمام ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کے پیٹ میں حلال کا نوالہ ڈالیں پھر رب العالمین سے دعائیں کریں یہ بچے آپ کی آنکھوں کی تھندک بنیں گے انشاءاللہ آپ کے بڑھاپے کا سہارہ بنیں گے آپ کی آخرت کا انشاءاللہ زخیرہ بنیں گے بچوں کی یہ ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کو آنکھوں پہ بٹھائیں اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اے نوجوانوں آپ اکثر نوکری کے وقت انٹرویو دیتے وقت علماء سے خطیبوں سے اماموں سے درخواست کرتے ہو کل میرا انٹرویو ہے میرے لئے دعا کیجئے حالانکہ کسی بھی ایک حدیث میں مجھے آج تک ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو امام مسجد کی دعا رد نہیں ہوتی خطیب کی دعا رد نہیں ہوتی مولوی کی دعا رد نہیں ہوتی مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں مل سکی لیکن اللہ کے حبیب نے یہ ضرور فرمایا دعوت الوالد لیوالدی والد کی دعا جو وہ اولاد کے حق میں کرتا ہے اللہ رب بولا لے بولا لے مین اسے رد نہیں کرتا اسے خبول کرتا ہے آج علماء سے آپ دعائیں کراتے ہو گھر میں ماں موجود ہے باپ موجود ہے ان سے دعائیں کیوں نہیں لیتے اس لیے کہ ہم نے ماں باپ کا دل بکایا ہوتا ہے ہمیں یہ شرم آتی ہے کس مو سے ماں باپ کے پاس جائیں مولوی کے پاس اس لیے چلے آتے ہیں مولوی کو ہمارے کرتوں توں کا پتا نہیں ماں باپ کو تو سب پتا ہے اپنے اندر وہ ذرف پیدا کیجئے ماں باپ کی خدمت کیجئے اللہ کی قسم آپ کو ماں باپ سے درخواست کرنے کی بھی ضرورت پیشنی آئے گی آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے پیچھے بڑی ماں آپ کو دعائیں دیتی رہے گی آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آپ کام ایسا کریں خدمت ایسی کریں مثلاً باپ بیمار ہے آپ پاؤں دبانے بیٹھ گئے سر دبانے بیٹھ گئے آپ پانی اچھا کر لا رہے ہیں بار بار خدمت کر رہے ہیں باکی سی چیز کی ضرورت اب باپ لیٹے رہیے مجھے بتائیں میں لے کر آتا ہے یہ امام ابن سرین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کے والد فوت ہوئے بہت زارو کتار رونے لگے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے امام ہیں لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں خود اتنا زارو کتار رو رہے ہیں وہ فرمانے لگے میں والد کے مرنے پر نہیں رو رہا رونا اس بات کا ہے اللہ نے میرے لیے جنت کے دو دروازے کھولے تھے ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں اور آج اس میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا ہے میرے بھائیو یہ جو بڑھے ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں نا آپ سمجھتے ہیں کچھ نہیں کرتے ان کا کوئی کام دھندہ ہائی نہیں سوائے اس کے روک ٹوک کے کدھر سے آیا ہے اتنی رات گئے کہاں سے آ رہا ہے کیوں اس ٹائم آیا ہے کدھر سارا دن گزارا ہے یہ روک ٹوک کرتے رہتے ہیں جو نوجوانوں کو پسند نہیں آتا ہے لیکن یقین مانیے یہ جو بڑے ماں باپ ہوتے ہیں یہ گھر کے اندر دعاؤں کی فیکٹریوں ہوتے ہیں فیکٹریوں جیسے لوگ کپڑی کی فیکٹری سابن کی فیکٹری خاد کی فیکٹری لگاتے ہیں یہ بڑے ماں باپ گھر کے اندر دعاؤں کی فیکٹریوں ہوتے ہیں قسم ہے پیدا کرنے والے کی جب ان کا سایہ سروں سے اٹھ جاتا ہے پیچھے آپ کو دعائیں دینے والا کوئی نہیں لوگ دانگیں کھینچتے ہیں آپ کی ترقی سے لوگ جیلس ہوتے ہیں ماں باپ دو ایسی ہستیاں ہیں بچہ کہیں بھی ہو ماں باپ ایسے سمجھتے ہیں بیٹا ترقی کرے باپ سمجھتا ہے میں نے ترقی کی